سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی طبیعت مزید بگڑ گئی میاں محمد نواز شریف کے خون میں پلیٹلٹس صرف دو ہزار رہ گئے ہیں گزشتہ رات میاں محمد نواز شریف کے خون میں پلیٹلٹس مزید کم ہو گئے تھے رات سولہ ہزار کی رپورٹ ہوئے دن میں دس ہزار اور پھر تازہ ترین رپورٹ میں صرف دو ہزار پلیٹلٹس باقی رہ گئے ہیں میاں محمد نواز شریف جو کے اس وقت ہزار مزید بگڑ گئی ہے میاں محمد نواز شریف کے خون میں پلیٹلٹس صرف دو ہزار رہ گئے ہیں گزشتہ رات میاں محمد نواز شریف کے خون میں پلیٹلٹس مزید کم ہو گئے جبکہ رات سولہ ہزار کی رپورٹ آئی اس کے بعد دن میں دس ہزار پلیٹلٹس رہ گئے اور تازہ ترین صورتحال کے مطابق جو تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق صرف دو ہزار پلیٹلٹس باقی رہ گئے ہیں بات کریں گے ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بتائے گا کہ دو ہزار تعداد رہ گئے پلیٹلٹس کی اس حوالے سے اگر جب اتنی امیجنسی ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں بلکل یہ بہت سیریس ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پلیٹلٹس جو ہے یہ ایک قسم کے لائک سیو ہوتے ہیں پلیٹلٹس جو ہے کلوٹنگ میں بڑی مدد کرتے ہیں بلیٹ کو کلوٹ کرنے میں اور جب پلیٹلٹس نیول کام ہو جائیں پھر کلوٹنگ ختم ہو جاتی ہے خون کا جو ہے رکنا بند ہو جاتا ہے اور وہ ایسی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ کلوٹنگ صرف ختم ہوگی بند ہوگی تو کسی بھی جگہ سے سماس سے، ناک سے، گلے سے، میدے سے، آتوں سے، جگر سے کہیں سے بھی جو ہے نا وہ بلیڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے اور یہ بڑی ایک سمجھ لیں کہ بہت سیریس کنڈیشن ہے جیسا ہے کہ ڈینگی بخار میں ہوتا ہے جیسے ہی دس دار سے کم ہو اور اگر بلیڈنگ ہو تو پلیٹلٹس لگانے بہت ضروری ہے یہ تر ریل امرجنسی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بہت ریل امرجنسی ہے اور وہ بھی کہوں گا کہ وہ جب بھی ہے جتنی ملک کر سکتے پلیٹلٹس باران کو دے تاکہ پلیٹلٹس لگیں گے تو پھر یہ زیادہ ہوگی تو پھر لائٹ سیڈنگ کنڈیشن نواز شریف کی بنے گی یعنی جلدہ جلد ان کا علاج جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے ڈاکٹر وصیب صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ ایک تو ہی اس ریپورٹ کو رد کر دیا گیا ہے نیگٹیو آئی ہے دینگی کی ٹیس زون کا کیا گیا وہ ریپورٹ نیگٹیو آگے کہ انہیں دینگی نہیں ہے میاں محمد نواز شریف کو لیکن آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پلیٹلٹس کی کمی آج سکتا ہم نے تب ہی اسی صورت میں سنا تھا کیونکہ ہم آج کل بہت زیادہ دینگی کے کیسز ریپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں دینگی کی وجہ سے تو اس صورتحال میں پلیٹلٹس کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کیا بجا ہو سکتی ہے جس وجہ سے پلیٹلٹس کم ہو جائے کیونکہ نیب کی ٹیم کا موقف یہ ہے ان کے جانے سے جو ریپورٹ پیش کی گئی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ادنان جو ذاتی موالج ہے میاں محمد نواز شریف کے انہوں نے کچھ عدویات ان کو ایسی دیں جس کی وجہ سے پلیٹلٹس باڈی میں کھم رہ گئے فون میں امرجنسی میں ان کو پلیٹلٹس لگانے چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی وجہ ہے بہت زیادہ مختلف قسم کے کینسر بھی ہوتے ہیں جیسے کہ گون مہروب ہوتے ہیں اس سے بھی پلیٹلٹس بہت کم ہو جاتے ہیں لیکن ایدویات غلط میں اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے نیوز اس سے بھی کوئے تب بھی ہو سکتا ہے لیکن بات وہ ہے کہ وجہ کوئی بھی ہو ہٹ چین امرجنسی اور یہ کہیں کہ پورے جو ہے ڈاکٹرز ہیں پورا بوڑ بنایا جائے اور ساتھ ہی لیٹلٹس لگائی ہیں تاکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جان تو بچانے پہلے اس کے بعد جو ہے پھر باقی وہ ٹیسٹ کریں اور دیکھیں کہ اس میں وجہ کوئی دنگی کے لامہ بھی بر وجہ ہے یا نہیں صحیح ہے ڈاکٹرز جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو بات بھی معلوم ہو سکے گا ٹیسٹ تو بات میں کرنے چاہیے لیکن ابھی تو بات ہے امرجنسی کہ ابھی تو بات ہے زندگی بچانی ہے اس کے لیے کیا کیا اقدامات کی جا سکتے ہیں کٹس کی بات کی جارے کہ ہنگامی طور پر جو ہے ڈونرز کا آرینج کیا جا سکتا ہے تو اگر کتنے زیادہ یونٹس لگیں گے تو ہی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر آ سکتی ہے یہ بتائیے گا ذرا دیکھیں بیسیکل تو دیکھیں تو ڈیڈز زور لاکھ تک ہوتے ہیں اور یہ جب آرہو کچھ میں نہیں لگ رہی یہ جب ہو جائیں گے اگر ڈیڈنگی کی وجہ ہے کوئی اور وجہ ہے تو دیکھیں ارتحال میں مطلعہ ہیں کہ پریشان ہیں تمام پاکستانی بھی یہ بتائیے گا کہ اگر جو پلیٹلٹس ہیں وہ دس زار سے نیچے آ جائیں تو ان کو فوری اوپر جانے کے لیے کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے یونٹس کے علاوہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں تو کیا اس میں مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے امجنسی سے باہر نکلنے کے لیے میں نے یونٹ یونٹ لگائے بغیر نہیں اوپر ہوتے یونٹ لگیں گے تو پھر فورا ہو جائیں گے اوپر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نایم تو چیز ہے کہ آپ نے یونٹ لگانے ہے جو لگائیں گے تو پھر اوپر جائیں گے ویسے نہیں جائیں گے صحیح ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی موجود دیکھا ڈاکٹر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف کارڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس قدر نیچے چلی گئی ہے تعداد پیٹلٹس کی میاں محمد نواز شریف کی کہ دو ہزار تک آ چکے ہیں تو کیا کہیں گے یہ اتنی ایمرجنسی ہے اس میں کس طرح سے نمٹنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو آپ کے عدد جویز کریں گے ماشوند کی بھی ہے کہ تعداد کارڈیولوجسٹ یہ ریپیٹ ہوگی رہتے ہیں انہیے جو ہے ٹی بی سی اس حوالے سے ان کو مینس کیا جاتا ہے ری ہائیڈریٹ کرتے ہیں پیشن کو صحیح ڈاکسا اب ابھی اس بارے میں تو تصدیق نہیں کی جا سکتی آیا ان کو ڈینگی ہے یا پھر نہیں ہے کیونکہ ابھی تو صرف معاملہ یہ ہے کہ پلیٹرز اس قدر نیچے چلے گئے ہیں کہ ان کو واپس لے کے آنا ہے تو یونٹ لگائنے کی بات کی جاری ہے کہ ڈونرز کا ارنج کیا جا رہا ہے اور دس ہزار سے نیچے آ کر دو ہزار تک بات پہنچ گئی ہے تو یہ انتہائی تشریشنا صورتحال ہے آپ کو کیا رکھتا ہے کتنا مجید وقت درکار ہو سکتا ہے میاں محمد نوازشریف کو اس سے ہارٹ کا کوئی مستہ تو نہیں ہو سکتا وہ بلیٹ کر سکتا ہے پیشن کوئی بھی پیشنٹ ہو اگر لیٹن پین تاؤزن ہو جائیں گے تو وہ جو بلیٹ کر جائے گا پیشن ٹھیکے راکسا اب ہمارے ساتھ ہی موجودے کا نون لیگ رانوما ہیں عزمہ بخاری صاحبہ انہیں میں جوائن کیا ہے میرے ہم شکریہ وقت دینے کے لیے پہلے تو آپ یہ بتائے گا کیونکہ آپ اس وقت قریب ترین ٹیم میں شامل ہیں میاں محمد نوازشریف کی بتائیے گا طبیعت ان کی کچھ بہتر ہو سکی ہے کچھ پلیٹلیٹس میں کچھ بہتری آئی ہے یا پھر نہیں جی ان کو دیکھا جائے اور ان کی سپیرٹس کو دیکھا جائے تو وہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہیں اور بڑے حوثیے میں ہیں لیکن ان کی ریپورٹس جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں اور ہیٹرٹس کا اتنی تیری سے نیچے گرنا یقینہ میں کنسرن کا باعث ہے تو وہ میڈیکل بورٹ جو بناوا ہے وہ مختلف آپشنز جو ہیں اس کے زیرے غور ہیں اور شاید جو بلڈ سانس ویژن ہے اس کا کوئی طریقہ کار شاید اختیار کرنے کے بارے میں پزا جا رہا ہے تو کیا فیصلہ کرتے ہیں صحیح میں ہم یہ بتائے گا کہ یہ بات تب ہی تک بتائی جا رہی ہے جو حوانے ترائے ہیں کہ یونٹس لگانے کا جو ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے اور اور ڈونرز کا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فوئی طور پر ڈونرز جو ہیں ارینج کر لیے گئے ہیں یونٹس لگیں گے تو حالت بہتر ہو جائے گی تو آپ کو کیا جو ہے بتایا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے یہی جو آپ کے پاس انفرمیشن ہے ہمارے پاس ہی یہی انفرمیشن ہے کہ پلیٹلیٹس کو بڑھانے کے لیے بلڈ جو ہے وہ لگانے کی تیاری کی جاری ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک امکان ہے کہ اگر اس کے باوجود وہ پلیٹلیٹس نہیں بڑھے یا پلیٹلیٹس پیبل نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ یہ پلیٹلیٹس اس کیوں کیوں کر رہے ہیں اس کی ریزن بھی پتا ہونی چاہیے اور ڈاکٹر ادنان جو ہے وہ کب سے لیٹرز لکھ رہے تھے نیب کو اور وہ کاریٹلیٹن کی طبیعت خراب ہے ان کو دیکھا جائے لیکن کسی نے موت نہیں کیا صحیح جیسے آپ نے بتایا کہ کافی دیر سے ڈاکٹر ادنان بھی لیٹرز لکھ رہے تھے تو یہ جو معلوم ہوا گوشتہ رات اچانک سے سب معلوم ہو سکا عام آپ کے کاکنان کو بھی سب پہنچے نیب کے دفتر کے باہر اور پھر ساتھ ہی امجنسی میں ان کو لائے گیا میاں محمد نوازشیر صاحب کو تو یہ بتانے کا کب سے انفرمیشن تھی کہ اس طرح سے مسئلہ جو ہے میاں محمد نوازشیر کو ہے ایک ہی ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ میاں صاحب کی ایک ہسری ہے مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور ڈاکٹر ادنان ان کے ذاتی نالچ ہیں جن کو وقتن سے وقتن چیک کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر ادنان کو بھی ملنے سے روک دیا گیا تھا میاں صاحب کو دو تین ہفتے ان کو بھی ملنے میں دیا گیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ گئے اور لاہور ہائی کورٹ کا حکم لے کے آئے تو اس کے بعد ان کو ملنے کی جازت دی گئے لیکن پرابلم یہ ہے کہ خود بورڈ بناتے ہیں خود اس کی ریکمندیشن سے عمل نہیں کرتے اس کی ریپورٹس چھپا لیتے ہیں اور فیملی کو بھی نہیں دیتے مارین نواز صاحب نے بھی آپ کو یاد ہے جو ہے ایک پریس کانفیس بھی کی تھی جس انہوں نے ریپورٹس شو کی تھی جس کے اندر جب اڈیالا جیل میں تھے نیا صاحب تو ان کو ایک ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہارٹ اٹیک کی ریپورٹس بھی انہوں نے ہم سے شپالی تھی اور وہ بعد میں کسی ذرائع سے ہم ست پہنچی تو یہ پرانا طریقہ چاہ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا ہے یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہ نیا صاحب کو کوئی ان کی زندگی سے کھیل رہے ہیں ان کو کس چیز کی سزا دینا چاہتے ہیں اس طرح سے ان کی زندگی کو اس میں ڈال کے لیکن میں ان کو بتانا چاہتے ہوں ہم نے سب کچھ برداشت کر لیا بڑے حوصلے کے ساتھ لیکن نیا صاحب کی زندگی اور صحت کے اوپر وہ کمپروائز نہیں ہوگا بہت اشتعال ہیں لوگوں کے اندر کارکوروں کے اندر اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ نیا صاحب کو جلزلزل صحت اتاہ فرمائے یہ حکومت اپنے میں سمجھتی ہوں اپنے انجان کی طرف خود پیلی سے بڑھنا چاہتی ہے صحیح میرم آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ازرل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کارڈیولوجس ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ پلیٹلیٹس کی کمی ہو گئی اور اب تک صورتحال یہ ہے کہ ابھی بہتری کے لیے کچھ اقدامات تو یقینی نہیں ڈاکٹرز کر رہے ہوں گے یہ بتائے گا اس کا افیکٹ کو ہے وہ کیونکہ دل کے مریض بھی ہیں میاں محمد ماشیر صاحب تو بتائے گا اس پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا اس کا ذلك کام ہو تو بہترین کارڈیٹس کیا جائے اور رہائیٹریٹس کیا جائے بہت سارے کامپیٹیشن ہوں تکی ہیں بہت سارے دفرینٹر ایگنزز ہو سکتے جس بیماری کی جائے مگر پھلکہ جو فوکس کیا جائے وہ اس پاس کیا جائے کہ پلیٹس کیا جائے ڈاکٹر صاحب اس سے ایک اور سوال ہے جیسے کہ اس میں مخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بڑے دنوں سے ان کو مسائل چل رہے تھے لیکن جو ہے ڈاکٹر نے بروقت تشخیص نہیں کی علاج نہیں کیا تو آپ بتائے گا کہ کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں اگر پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں اور بخار نہ ہو کیونکہ یہ بتایا جارہا ہے کہ میاں نواشر صاحب کو بخار نہیں تھا لیکن پلیٹلیٹس کم ہو گئے اور اس قدر نیچے آگئے کہ دو ہزار ہو گئے تو اور کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں بخار تو آن اوپ ہوں کو رہا ہوگا پہلے سے جو مدب بزائرے ہوں گا ہندے سے قریب ہوگا وہ کو نہیں لگ رہا ہوگا ساکتے جب کو فیور ہے مدب فیور ہوگا انپکٹر کوئی میں دن ریٹس کر رہا ہے اندر باڈی میں اس کی ویسے ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں صحیح ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی موجود ہے گا میڈم عجمہ بخاری صاحبہ آپ بتائیے گا کہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے یہ تو اب سب کے سامنے ہیں لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ کافی دنوں سے مسائل چل رہے تھے تو سمٹمز کیا تھے میاں محمد نواشی صاحب کو جس پر ڈاکٹرز نے دھیان نہیں دھرا تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے جی میں گزارش یہ کر رہی ہوں کہ یہ ریپورٹس جب ڈاکٹر صاحب کل ملنے گئے ہیں ڈاکٹر ادنان وہ مل کے آئے ہیں اور وہاں ان کو پتا چلا کہ ان کے بلڈ ٹیسٹ لیے گئے ہیں خود سرکاری طور پر ان کے بلڈ ٹیسٹ لیے گئے اور وہاں پر یہ ریپورٹس یہ ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو پتا چلیں اور انہوں نے باہر آکے سب کو بتایا وہ مجھے جو میری گزارش شاہیت میں میں یہ یہی ہے کہ پتہ نہیں اندر ہی اندر ہی کیا کرتے چلے جا رہے ہیں نہ بتاتے ہیں نہ انفارم کرتے ہیں نہ فیملی کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اگر کر ڈاکٹر ادنان اندر نہیں جاتے تو ہمیں ابھی بھی پتا نہ چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے باہر آکے جب بتایا جب ہم نے اس کے اوپر شور مچایا تو ان کو اسپتال لے کے گئے ہیں مجھے سمجھ دنیا آرہا ان کو کس یہ سزائے موت دینے کا فیصلہ امران خان نہیں کر لیا ہے اور ابھی ان کی اپیلے پینڈنگ ہے ابھی بہت سارے قانونی مرحلے تیہ ہونے ہیں ان کو یہ سزائے موت امران خان خود کیسے دے سکتے ہیں بیٹھ کے کہ ان کو جو ہے وہ اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے حسین نواز صاحب نے بہت سارے تحفظات کے اظہار کیا ہے اور بالکل یہ بہت بڑا کنسان ہے ہمارا پتا چلنا چاہیے کہ آخر یہ پلیٹ لیکس اس طرح سے اگر دینگی نہیں تھا تو اس کی بجائے جو پلیٹ لیکس کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے میڈم ساتھ ہی موجود ہے ڈاک صاحب جیسے میڈم نے بھی کہا وہ بھی ستر سار کے قریب ہے تو جو ایج فیکٹر ہے اس کے حوالے سے کہ بتائی گا کہ پلیٹ لیٹس میں کمی تو ہو گئی تو واپسے کے لیے ایج فیکٹر تو کاؤنٹ نہیں ہوتا وہ جگینی تو آپ پہ سپیڈ ہی ہو جائے گا ریکاوری اگر ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں اگر سسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایج ہی میٹر نہیں گلتی تو کچھ کو بھی اگر تینگی ہوگا تو اس کے پلیٹ لیٹ کاؤنٹ چاہ ہو یا جوان ہو یا جو سارے اس کے پلیٹ کاؤنٹ ایک جنگی جائیں گے اور وہ اس میں میڈیکل پانٹ اوزی سے لیٹس میں سرٹی تالزن جو ہے وہ ایمرجنسی ہے کہ وہ خیلی نا تا نا پلیٹ کر سکتا ہے پیشن ہم کو سوال سے میڈیک نہیں چوچیں گے وہ اس پیکٹر سپنی کی نمت ہے وہ ان کو جو بھی اسیو ہوں گے ہوتے ہوں گے ہم سارے باتائے لار دی مگر یہ میڈیکل ہی ہے بھی اس پر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے چیز ہے اول آؤٹ کرنا چاہیے انویسی کیلٹ کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے وہاں پہ مطلب نکیز ہیں گی چل رہا ہے پنجاب میں اہتن میں جہاں جہاں جن لاکھوں میں اول آؤٹ کرنے کے ایک کون پر یادت ہیں جہاں جانا ہے تاکٹرنے اگر وہاں پہ کوئی ایسی شیدے سے اسپرے ہونا چاہیے یہ سارے چیزوں سے یہ پسکی کے پوائے جاتے ہیں یہ پریکوٹا ہوتے ہیں صحیح ڈاک صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ تشخیص بھی ہونی چاہیے اور پلیٹلٹس کی فوری تعداد جو ہے بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے ہیں عظمہ بخانی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ میاں نوازشی صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پائی ان کی سمٹمز جو ہیں وہ معلوم نہیں ہو سکے تھے لیکن جو ملاقاتیں ہوئیں جو ان کے ساتھ خان نیب میں ہوں یا پھر نیب کے دفتر میں یا پھر جیل کے اندر تو کیا اس ملاقاتوں میں کہیں سے یہ سمجھ میں آیا کہ ان کی طبیعت اس کا خراب ہے یا ان کی جو بخار ہے یا کوئی ایسا مسئلہ نظر آتا ہو جی نہیں میں نے جیسے کہا کہ دنگی کا تو کل رات کوئی تیس کر لیا گیا اور ان کے طب آیا تھا ایک پرابلم اب یہ ہوا ہے کہ جب سے یاد ہے اب کو جب پہلے سے نیاسم کے طبیعت جیل میں خراب ہوتی تھی اور اس کے بعد باہر نکل کے ان پر بورٹ بنایا جاتے تھے لیکن اس کے اوپر ان کو چیک نہیں کرتے تھے کوئی علاج نہیں کرتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ہسپتال جانے سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا تھا اور اب بھی وہ ہسپتال آنے کے لیے راضی نہیں تھے اور وہ کسی کو کچھ نہیں بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا کیا جا رہا ہے ان کی طبیعت خراب ہے وہ اب یہ ذکر بھی کسی سے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ میرا مزاق بنایا جاتا ہے میری تذیر کی جاتی ہے انہوں نے ہسپتال جانے سے بھی انتہار کر دیا کسی سے وہ بات شیئر بھی نہیں کرتے اور یہ جو ڈاکٹرز ہیں جن کی ذمہ داری ہے جن کی کسٹڈی بھی یہ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وقتن دیکھئے اور خود نہیں دیکھتے ان کے اپنے ڈاکٹر کو ان سے ملنے نہیں دیتے تو مجھے یہ بتائیے بلہام تو کسی سے ایک کو ہوگا نہیں آپ کسی سے ملنے نہیں دیں گے ڈاکٹرز کو چیک کرنے نہیں دیں گے ریپورٹے آپ چھپا لیں گے تو پھر کیا کریں گے ہم کیا کر سکتے ہیں اس صورتحال کے اندر جب نظر آ رہا ہے کہ مرانوں کا شاید کبھی انعاد ہے جو جس کی وہ جو ہے وہ وجہ اس وقت نوازشی صاحب کی زندگی بنی ہوئے ٹھیک ہے اس پر تمام صورتحال پر جارزہ لیا جا رہا ہے اقدامات کیا جارہا ہے تاکہ پلیٹلٹس جو ہیں اس میں جو ہے اضافہ ہو سکے فوئی طور پر اقدامات